انبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بہت معروف و واقعہ جو پیش فرمایا آپ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا واقعہ یہ وہ ظاہر ہے ہمارے لئے رول موڈلز ہیں کہ جنہیں دیکھ کر جن کی سیرت و کردار سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں اور نبی آخر الزمان سید الانبیاء حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مہمان نوازی کے حوالے سے کیا پیغام ملتا ہے میں چاہتا ہوں مفتصر آپ اس پر کچھ کلام کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد رئیس بھئی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضور ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اسے انسانیت کیلئے کامل نمونہ قرار دیا ہے اور صبح قیامت تک یہ انسانوں کی بھلائی رہنمائی اور فلاح کا واحد ذریعہ ایسا ہے جو عملی طور پر ہماری رہنمائی کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا ہے جس میں اس کو تعلیمات بلکہ ساتھ میں عملی ترغیب اور خود عمل کر کے نہ دکھایا اور سکھایا ہو جہاں تک یہ مہمان نوازی کا تعلق ہے تو حضور جاندعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ابھی قبلہ رشاہت فرمائے تھے کہ انبیاء کا وصف ہے مہمان نوازی کرنا اور ہمارے پیارے آقا تو سید الانبیاء ہے نبیوں کے سردار ہیں تو جو کمالات اور جو اوصاف دیگر انبیاء کرام کو اللہ نے عطا فرمائے وہ تمام کی تمار بدرجہ اتم اپنے کمال کے ساتھ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بھی موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ جب ابھی پہلی وحی کا نزول ہوا اور پہلی وحی کے نزول کے بعد اس کی جو ابتدائی کے فیار تھی اس کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشائن اقدس میں تشریف لے کر آئے اور حضرت سیدہ خدیجد القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو آپ نے گفتگو فرمائی اس کی جو کلمات ہیں وہ بخاری شریف کے اندر موجود ہیں اور سیدہ خدیجد القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جن کلمات کے ساتھ حضور کو تسلی دی ہے اس میں ایک وصاف کا یہ ہے یعنی ابھی وحی کا پہلی وحی آئی ہے ابھی وحی انسانوں کی اہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ نہیں بنی ہے لیکن ایک انسان کے اندر جو اعلی اوصاف اور اخلاق ہونے چاہیے ہمارے پیارے آقا وحی کی نزول سے پہلے ہی اس سے متصف ہیں جو بے شمار خصوصیت حضور کی وہاں گنوائیں حضرت ام المؤمنین نے وہاں ایک خصوصیت یہ بھی اشارت فرمائی حضور آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں اس زمانے جاہلیت میں بھی تبشرق اور کفر چاروں طرف پھیلا ہوا تھا اس وقت انسانی عالی اقدار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں نظر آئیں کہ اس وقت بھی حضور مہمان نوازی کیا کرتے تھے کہ آپ مہمان کی اتنی قدر کیا کرتے تھے کہ اس کی خدمت غلاموں سے نہیں کرواتے تھے بلکہ اس کی خدمت خود کیا کرتے تھے مہمان کی ہاتھ دولانے تو خود ہاتھ دولا رہے ہیں کھانا اس کو پیش کرنا ہے تو خود پیش کر رہے ہیں جیسے قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ مہمان اللہ تعالی کی رحمت ہے جب وہ آتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے تو حضور جاندعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مہمان نوازی بھی کی اور مہمان نوازی کی ترغیب بھی دیئے اور صحابہ کو اس طریقے سے مہمان نواز بنایا کہ آپ کے پاس اگر کوئی وفد آیا تو حضور نے صحابہ کو کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں میرے مہمانوں کی کون مہمان نوازی کرنا چاہتا ہے کون ان کا مہزبان بننا چاہتا ہے تو صحابہ کرام پیش پر حضور ہمیں یہ خدمت کا موقع دیں کہ ہم آپ کے مہمانوں کے مہزبانی کرو اور آپ کی دعاوں کے حق دار بنیں کہنے مفتی صاحب کیا کہنے حضور تو ایسے میرے مہزبان ہیں کہ آپ کے دستر کا صدقہ پوری کائنات کھا رہی ہے